حجرت کر کے میرے نبی مدینہ تے یباجہ تو پہنچے نہ اثر دی نماز پڑی تھی حضور نے فرما آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئی مدینہ تے یباجہ تو باہر تشریف لے اپنے کمیز و مبارک دے پٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویخ دے رہے اگلے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مقامتے آکے کھلو گے مشرق بلچہ رہا انبر کی تا سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن پھر اس سے مقامتے کھلو کہ مشرق بلچہ رہے انبر سینہ اقدس تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن تے ناریا گیا تے حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی تھی کم نہیں والے یہ درکی ہے یہ درکی ہے سونے سیدہ عالم نے فرما فرمایے صحابہ در مشرق مشرق چی یمن دا شہرے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیبانہ واسدائی اتھیا کے کھلو گا تے منو رحمان دی خوشبو گا دیئے تے جے سیال کوٹی تے حافظ آبادی آسان پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا فرمایے میں اتھیا کے کھلو گا منو آشکا ولو ٹھنڈیاں ہوا وہاں دیا رہے ان صحابہ نے خیال ہے یا رسول اللہ تو آنے پیچھے تن مان دھن اسا وار ہے پتہ تو ہڈیاں ظلفہ تو اسی وار دیتے مکہ چھڑ کے مدینہ اسی آئے تے اوہ کھڑا جڑا کھڑا دے آیا بھی نہیں تے سونے آ مدینہ بیک پیار کر ہی جا رہے ہیں ارز کی تھی یا رسول اللہ وہ کونے سونے آ وہ کونے سونے آ کھڑا دے آیا بھی نہیں تے سونے آ ارز کی تھی یا رسول اللہ وہاں دے آیا جا کے گزر دیا اوہ دے دین رو دے چھے گزر دینے اوٹ جار دیا آردی سنتی ادای ہو جائے ارد کی تھی کمڑی والیاں ہوا ہیں اور نشان نہیں کی ہیں فرمایے صاحبہ دے جس ہم سے پرستی بیماری آگئی انہیں ارد کی تھی آلمین شیفہ آ دے دیں فرمایے صاحبہ جد لوگ رون دینے اوہ ہسے داوائے جد لوگ ہسے دینے اوہ رون داوائے ارد کی تھی سونے اوہ نشان نہیں کی ہیں فرمایے صاحبہ آ دنیا دیا کلیاں چون جانتا کئی نہیں آج ہمار دیا کلیاں چون پریشتے کل نہیں ارد کی تھی کمڑی والیاں ایڈا یاش کے مدینے کیوں نہیں یوں داو فرماو دی ماں آ پا دیری بیمار نبی نہیں ہے لیڑے آ کھلا کے ماں آ دیا خدمتا بیا کر داوائے ارد کی تھی سونے اوہ تانا کی ہیں فرمایا تانا خا جاؤوہ سکرنی ہے ارد کی تھی ماں داؤ دینے نبالے آو اوہ کدھے مدینے نہیں آیا دوسری کدھے یا میں نہیں گئے ایک ایک نشانی کہنے کے کیونے دس دے ہو فرمایا اوہ نبالی امت نو دسنا جانا کہ نا سبجھی آجے نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کے کہنا ابھی کسے نکریٹھ بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے عشق سٹھ جاوے تھے مدینے خبر ہو جاندی ہے کی ہویا جی ہو نہیں آیا آئی تھے دسنا امت نو تسی جتھے بھی ہو مصطفیٰ دی نگاہ دے بیچو سبحان اللہ اگر کوئی نگاہ مصطفیٰ میں ہے خدا کے بعد وہ سب سے بڑی پناہ میں ہے سبحان اللہ اور کائناچ کدھے بھی بہت سدا ہوئے اعلیٰ عدرت فرما دے فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو مدینے بیہ کے میرے نبی نے دسی اے صحابہ او دا نا خاجہ اویس ہے اتھے تک دس دیتا کہ او دے ہاتھتے او دے دنم دے برابر سفید نشانے سارا کو جو دوسیات ادھر میرے نبی اج لوگ کہہ دے رہے نبی انہوں دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا پتہ نہیں جھلیا تیری کھڑی دیوار اچھا لے چھو تیرے دلو تے مغز رسول دی دیوار کہ دے دیوار ڈھا دے میں تیرے کملی والا سامنے نظری آ جاوے مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چلے کھے کہ شہر رباط دے اندر کلہ دے ولی سن انہا دنام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ لے انہا دے ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا اب بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں ہونی پر مرشد والے سمجھ جانے ہیں کہ وہ جیسے افصال کر دے مرشد دیوار گاچے جا کے کو مرید پریشانی ارض کرے نا تے اللہ والے فرما دے دو گڑیاں ٹھہر اوہ انجھ کر دیں اے پتہ انجھ کیوں کر دیں دا سا دینا کسے نوہ دا سیا جنا اہلِ تصوف تے صوفیات اہل اللہ پر ماندنے کے آجڑا دل لیں آجڑا دل لیں اے رب نے اوہ سو جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر وکھنا ہوئے ادھر وکھی دیں اس واسطے اللہ والے اے افرا کر کے ویکھ دیں ادھر نے جہاتی ادھر مار لینے اللہ دے والی نے انجھ کر کے اکھ باندھ کی تھی تے فرما دے گھبراؤنا زندہ ہی آجے گا اوہ چھے مہینے گدرے زندہ ہی گھار آگیا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھیا کہ اوہ گھار والے پکڑ کے مرشد دیبار گچھ لائے آئے تے ارض کی تھی حضور اصان سنیا مار گیا تُسا فرما زندہ آجے گا اے واقعی آگیا فرما جد مردادی خبر لے کے آئے سونا تے میں اکھ باندھ کر کے رب دی پوری جنتیں چھے جھاتی ماری اے پوری جنتیں چھے مینوں کے درے ملے آئی نے تے میں اکھے جاؤ زندہ ہی آجے گا تے گھار والے کہنے نے حضور ایک بار دوزخے چھے بے اخلے دے اورے اوہ تھے ملے جاندہ حاصل کے فرما دنے ہو چلے ہو ولیدہ مرید ہوئے دوزخ چھے میں جا سکلا مرید ولید ہوئے تے دوزخ چھے پتہ لگیا تے خدا دے عرش تک جھاتیاں مار لے دیئے تے جتے محمد دی اکھ انہ دنہ سی محمد بھی نہ لی تے جی سلام جے چھوٹے محمد آہ حالے تے بڑے محمد آہ کی آل ہوئے گا میرے نبی نے مدینے بے کے یمن اچھے بیٹھے خاجہ ویسے کرنی دی ایک ایک خبر صحابہ نو دے دیتی ادھر خاجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے گھار آن دے نا تے آپ دی مان دا نام سی بیدار بی بی اکھا تے نبی نہیں سانتی روز آکے تے ماں دے قدر پکر لینے تے عرض کرنی اما اجازت ہوئے تے مدینے نبی بے خواہ او میری ملہ دے نو جوانو اینو کہن دے جن مہا دی قدر آجتے نو جوانو بزار جانا ہوئے تے ماں پے انو پچھ کے نہیں جاندہ انہیں بے خن نبی جانا ہے پچھدہ ماں کھولو آجتے ماں ہا رہو دی یا تے باپ کھولان دے اگلی رات میلے پتر گھار آوے نا تے باپ پچھے نا کتھ ہوئے ہیں تے آج تے پتریں جو گھوری پا کے باپ والو ایخ دنے کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پچھدہ ہی نہیں کتھ ہوئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماں یا رو دی آنکے کہا دی آسی صاحب کو طویز لکھ دیو کو وظیفہ دو سو میرا پتر میں نو بلاندہ آنی تے جے ماں دی قدر پچھنے ہی آنا تے جا کے سے اس کو لپوچھنے دی ماں در گئی حفظ آباد والے سوری دنیا عید والے دن نمے کپڑے پا کے خوشیاں منا دی ہوں دی تے جنہ دیا ماما در گئی وہ عیدی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا کپڑا تے بیٹھ کے رون دی اللہ خوشیاں دے بیتے یاد انہوں پھر ماما دی ماں دی قدر پچھنے کی سوس کو لپوچھنے دی ٹھوڑ گئی میرے کو اللہ چاند دن پہلے کے بڑے بڑے رے جب بابا جی بیٹھے تو میں پچھا ہے بابا جی زندگی کیونے دی گزری تو بابا جی بڑے افسردہ ہو کے کہہ لگے آسی ساتھ دکھاں جو گزر گئی گروبہ چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے رب دا شکرے کو یورپ چلا گئے کوئی مری کٹھڑ گئے راب نے کٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کاراں بھی دے دیتی ہیں دکھتے ہو گر بس ساری پھول گئے میں پچھا ہے بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی ساتھ اللہ دا بڑا شکر ہے فضل ہوگے راب دے کوئی دکھ نہیں کوئی غام نہیں بڑا فضل ہے میں دیکھا تھے بابا جی آکھے چھ موٹے موٹے اپنے ہو میں پچھا ہے بابا جی رون دے کیوں تو بابا جی رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدھے کدھے کوٹھی بھی کدھے دل کر دا کدھے ہون مہا ہوئے کدھے ہون مہا ہوئے تینو چیمہ چٹھا راجبوت رانہ صاحب چٹھ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھا ہون پر جیڑتی نو پپو تے مٹھو کہا کہ ماں بلا دیئے نا اے ماں ٹوڑ گئی نا تے راتا نو اٹھ کے سر آنے چا سر دے کے ٹویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی بھی میری امی بلاوے کوئی اونج پیار کرے جی بھی ابو جی پیار کر دے پر ماں برگا کوئی ہوئے تھے ماں برگا پیار کرے نا ماں برگا کوئی ہوئے تھے ماں جی برگا پیار کرے تھے وہ دے برگا بلاوے میری ملہ دے نا جوانو اپنی امی تے ابو دے سامنے نگامہ نیوی آواز نیوی گردن نیوی کر کے رکھیا اپنے غصے اونا نو نہ دکھا جنہ تیرے واسطے خورے کنے غصے اپنے پھیلے کرامی قدر حضرات خدرت خاجہ ویسے کرنی شام نو آکے اونٹ چار کے اونا تے مہا دے قدم پڑھنے نہ لے دبانا تے نہ لے عرض کرنی امی اجازت ہوئے نبی ویخ ماں نے روز کہنا نا جاویں میں تیری نبی نی ماما میری کلی دولا دے تو ٹرگیوں سفر بڑا دورا دیتے میں مرگی میں نو کون سوالے گا نا جاویں بھی ہو بیس پترہ ایسا مادہ فرما پر داری روزی چپ کر جا دے گا ناو جوانے کے دن اونٹ چار کیا امام دیکھتا پڑھ کے روئی جا رہے عرض کی تھی امام عجمہ دینے نا کیا کلے جب بھٹ جائے گا روکی عرض کی تھی امام میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دے نے عمر ہر ویلے یار دی اگلہ سنے دے نے اسے مام ٹیلی ہر ویلے یار دے کول بھائیں دے نے عرض کی تھی امام ایجاد دے دے نبی ویل خواہ آگے تینوں بھی دسا گاؤں سارا جگہ بناؤنے والے نے اپنا یار کی نا کو سونا بنایا ہے نو جبانو ماما کھلو دے پتر رون دے نئی بیکھے جا دے امام نے قدمہ دوپر کے سینے نا والے لائیا ہے تے ماں کہا لگی رونا ہے جاؤں اجازہ دینیا جاؤں نبی بیکھے آؤ خاجہ بیزیہ دوڑا لگ گئی آؤ تے امی نے پرمایا بہترہ ٹھہر جاؤں میں سنیا چاہو اور پیر مدینے جاندیاں لگ دینے جاروں دیاں لگ دینے اٹھا پیران دویلا دینیاں دوڑ دا جاوی دوڑ دا یاوی جے نبی مل پہ دے بے خیامی نا ملے اوڈی کی نا جے دیان رکھی پیچھے ماں پہ اوڈی کا کر دی آؤ خاجہ بیزیہ دے پانی دے گھڑا رکھے آؤ تے ماں دے سینہ نے رکھے کھانا بناو کے رکھے آؤ تیری مان کدرے تکلیف ہے نا یاو بے تو نہ لگے ماں دے قدم دبا کے رو رے اتھرو ماں دے قدمہ تے نگ دینے دے ارد کا دنے اممہ دعا کری سونا گھر مل جاوے اے اوڈ جمانے در خاجہ بیزیہ کرنی تو نہ نہ لگے اوڈ درما دینے اممہ آیا شاہ فرما دیا نبی کریم ہجرے چپا اور نکر گئے درما دے جا کے نبی کریم نے مڑ کے بکھے آؤ فرمایا آشاہ نظرہ پاہر چلیوں میرا ایک مہمان آوے گا اوہ آبے انہوں جان نہ دے بھی اوہ میں انہوں بکھن یار ہے میں بھی انہوں بکھنا آؤ اممہ آیا شاہ فرما دیا اتھنا فرما کہ نبی کریم بارت شریف لے گئے کہ در خاجہ ویسے کرنی ماندے قدم جن کے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیراں ایٹھ چھلے پہ گئے اوٹ دی کھل جالی باؤں سے پھٹ گیا والاں ایٹھ دھوڑ پہ گئی نہ لے روندیوں دینے نہ لے کہن دینے ربان انہیں سادے دینے اکمار ہی دیرے یار دیدی ہی دکھرے آؤ پیراں ایٹھ چھلے پہ گئے نہ لے روندے نہ لے اردہ پہ کر دے آؤ کملی والے آتی رہو بیس بھی آیاں دائی نو جبانو جب مدینے دینے دیواروں ندری آؤ خاجہ ویسے دینے چیخہ نکل گئی آؤ آکے دیوارانو جب پہ مار پہ روندینے نکین کے بچانو سینے لگا کے فرما دینے تو ہاں تھی ادم دیواري جاواں اور نہ حواما جسالن جب جتے میرا واحی cats intra مدينے دینے چھلے جمک سینے دینے 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 ڈرے 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 مدینے دینے 就ہرے نبی دیں حجرجھے دینے پڑے ادر دے ناول دربازہ کھڑکایا امی آجا پرمادیاں کون ہے اردگی دی اممہ جی کچھ ہووا دے دنسا کون ہے ساری حسنی یار پیچھے مٹاو آیا امی آجا پرمادیاں کتھ ہویا ہے اردگی دی اممہ جی یمان جو نبیدہ او بیس آیا ہے ترا سرکارن پاور پھیجیا جی میں دیکھنے آیا امی آجا پرمادیاں کون ہے میں نبی کریم دیکھر کوئی نہیں خجا بیدی چیخ نکل گئی اردگی دیاں لگڑا گھنایاں گیا ساری دن کی اوٹی کا کردار آیاں جامہ کا مہی بے کیاں آگاں اج میری سادری کونے کبول آئی امی آجا پرمادیاں روناں میں سے نبی جبے جاؤں تھوڑی دیر اوڈی گلہ نبی آجاں بینے اردگی دیاں مہ جی اوڈی کا کیویں یہ نابے لائی کوئی نہیں پیچھے ماں آفی اوڈی کا گھر دی اردگی دیاں مہ جی نبی دیاں نہیں ملے جنا پردے چیوں جاؤں میں جاندی باریوں بیڑا ہی بیخ جاؤں جتھے میرا ماں ہی و سجاؤں امی آی ایسا فرمادیاں میں پردے تھے ہو گئی ملانے آیا سٹھے چلے ہوں میں کجھ نہیں مگ دوں ایک ہوئی ارد چھڑے چلے ہوں جد کیا مدد یاد آیا بے اپنے آشکاتی گھنٹی کریں بیٹھ میری بھی گھنٹی کریں کہ امی آشکات میری گھنٹی کریں سبحان اللہ یا سبحان اللہ یاہی یاہی زندہ زندہ امی آشکات فرمادیاں رندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تو حضور اندر آگی نبی کریم ہے جو خیم اے چبہ کے فرماد نے آشکات کوئی آیا سی ہم آشکات رو رہی ہے ارد کیتی سنیا تیرا کوئی عویس آیا سی سرکار نے فرمایا آشکات کیویں دا سی ہم آشکات نے ارد کیتی سنیا دے والا میں چھڑا دور پیروں میں چھڑا اونٹ دی کھل پھٹیا لباس لجپالا کی دور دور ہی آیا سی کوئی درویش تھی سنیا میرے نبی دیا کھچت رو آگئے تو لو کے فرمایا واو یا ان والے آپ آپ ٹر گئے ہیں تو خشب ہوا محمد دے ویڑے ہی چھڑ گئے سرکار باہر آ کے فرما صحابہ دھوڑو کو میرا عویس ڈھوڑ کے لیا صحابہ بڑا دھوڑے مکر خجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو چوبار نکل گئے اجھے شام نہ پیت عویس گھر پہنچ گئے نبی نہیں ماں نے دروازہ کھلنے دی آباس سنی تھے ماں کیا دیوے اویس آگئے ہیں دکھنال بولی ہے انہاں گیا اماں کیا لگی بے نبی بے خیائے روکے ماں دے قدم پھڑ کے اردے کر دنے اماں لگ دروں دیا ہی مر جانا ہے اماں کیا لگی بے ہویا کیا اردی تھی دیو ماں نبی گھر نہیں اللہ نے پھڑ کے سینے لانے آو اماں کیا دیا ہی تھوڑی دیر اوڑی کھلنے آسی ارد کی تھی اماں اوڑی کیا ہوا نہیں کھدرے ماں تب یاد بنائیو جاو اماں سینے لاؤ کے کھنے لگی بے رونا جے تمہاں دا ایک دا فرما پر دارے چپ کرما دعاو دے دیئے پیو بے سمہ دی خدمتی کری جاؤ جاتے نمادیاں دعاوانے سارا جگہ نبی دیاں گلا کرے گا جے نبی دیریاں گلا کرے گا جاتے نمادیاں دعاوانے یاد اللہ جا 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 تیرا بجیدی انگلہ کر دے ہو نبی تیری انگلہ کرے گا صحابہ نے بٹھا کہ میرے نبی نے خاجہ ویس دیا کہ اللہ کرنیا صحیح سردار نے اکھیا سی کوئی قول رہ کے جادو گرے اکھی کہ کوئی آدھو درجہ لے جاندہ ادھو رہندہ ایک اکھ سردار صحیح جدو اپنا ایک اکھ نہ رہ جاندہ بس ادھو رہندہ ایک اکھ سردار صحیح جدو اپنا اکھ نہ رہ جاندہ ایک عوصہ نے جنہاں ویخ کے کیتا ایک عوصہ نے جنہاں نے ڈٹھے کیتا اللہ نے محبوب نو عظمت آتے خسنیوں دے کے بھیجنے گرامی قدر حضرات فرمائے اللذین یتبیون رسول النبی الامی خطابعین او اتباع کرنے والے جنہاں نے اس رسول کے امیت نبی دیتے باقی تھی اللہ فرمائے محبوب ہو یہ جدہ تورات ہے چبی ذکر تینجیل چبی ذکر اللذین یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل میرا پتر توسری پانچ پانچ ساتھ ساتھ فرمائشہ کرلوں پر میں تقریر مکمل کرلی انہوں میں اگے بھی جانا نا توسرہ تیک مافر سجائے بیٹھے اگے بھی سجیئے اس طرح لوگ انتظار کر رہے لگے بھی بیٹھے بس پھر قدی آئی تو انشاءاللہ ایلیٹ مفاصل